جو بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سرکار ہے ملکل لگتا ہے بی جے پی کو سرکار ہے کیونکہ اور کسی عدیوپتی کو ارون جیٹلی کا ٹیلی فون کرنے میں کیا انٹریسٹ ہو سکتا ہے ارون جیٹلی پارلمنٹ کے ہماری راج سبح کے لیڈر آف دو اپوزیشن ہے آج ریگارڈیز او پولیٹیکل کنسیڈریشن جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر بولے چاہے وہ سماجبادی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں ہمارے ساتھ انڈی اے کے پارٹنر ہو یا نہ ہو سب نے اس بات پر آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ کام ہمارے ارون جیٹلی جی کے ٹیلی فون کی ٹیپنگ کا ہے اس میں کسی دوسرے کو انٹریسٹ ہو نہیں سکتا اور سرکار کو جب پتا تھا کہ ایک پولیس والا اور انوراک کے بارے میں جب یہ امر سنگھ جی بتا رہے ہیں جب سرکار کو معلوم تھا کہ اس طرح کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں جو پرائیویٹ ایجنسیاں ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں ان کے اوپر کیوں نہیں نگاہ رکھی ان پہ کیوں نہیں سیکرٹ پولیس کو لگا کے پتا لگایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اگر سرکار اس میں انوالو نہیں ہیں تو اپنا رول بتا ہے اور یہ بھی اخباروں کے ذریعے سے پتا لگا ہے کہ وہ جو پولیسمن تھا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتا تھا سپر کرتا تھا اس کی کافی پراپرٹی ہے تو اگر کوئی پولیس کا آدمی جس کی تنخواہ سے زیادہ وہ خرچہ کر رہا ہے یا بکھا رہا ہے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا پولیٹیکل لوگوں کو تو پکڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں ان کی آمدنی سے زیادہ مگر جو پولیس کا آدمی کر رہا تھا اور اسی طرح سے پولیس پوری برنام ہوتی ہے ایسے چندوں کی وجہ سے تو ہوم منسٹر نے پہلے اس پر کیا ایکشن لیا اور وہ آدمی جس نے خود قبول آئے کہ سرکار کے لیے میں کام کرتا تو اس کا کیا جواب ہے ہوم منسٹر کے پاس ہوم منسٹر صاحب کا بیان میں تو کچھ تھا ہی نہیں موسیقی